بہت شکریہ شازیب اور شازیب کے ساتھ ہمارے سٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں سامین جیسا کہ آپ نے سنا پروگرام ہے سنے دل کی یعنی اس پہ ہم بات کرتے ہیں دل کی حوالے سے یعنی دل کی عمراض کی حوالے سے لیکن بنیادی طور پر دل کی عمراض کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچانا ہے اس لیے کہ یہ پروگرام پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن کے تعاون سے رفا ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹو پہ آپ لوگ سن رہے ہیں ساتھ ہی فیس بک پیج کے اوپر آپ اس کو لائب یعنی براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں تو لہٰذا پناہ پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں میں دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے شعور اور آگاہی بیدار کرتی ہے تو اسی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے بنیادی طور پر اس کا جو تیم ہے وہ یہی ہے کہ دل کی بیماریوں کے آوالے سے اگاہی ہو شعور ہو کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے دل کی بیماریوں سے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے حسنا خٹک صاحبہ آپ میڈیا کوارڈینیٹر ہے پناہ کے یعنی پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن کے حسنا اسلام علیکم حسنا کے احلات ہے آپ کے طبیہ ٹک ٹک دن کا آغاز اور پھر جو ہے یہاں پر آنا اور پھر ظاہر سی بات ہے بچپن میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جوس بھی پینے ہیں اور ہم نے تو کولڈ رینکس بچے زد بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف سے پناہ والے کہتے ہیں کہ نہیں جوس بھی نہیں پینا کولڈ رینکس بھی نہیں دینے تو کرے تو کیا کرے اور کیوں مطلب یہ ہے کہ یہ موزیر صحت ہے سب سے پہلی بات کہ صبح کا جو آپ نے پوچھا کہ صبح کیسے گزری تو صبح ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت کے ساتھ اٹھے ہیں اور اپنے کاموں پر ہی نکل آئے ہیں یہ بہت بڑا کرم ہے علاقہ اور دوسری بات یہ واقعی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جو بچے ہیں اور خاص کر جب میں بھی چھوٹی تھی تو سچی بات ہے پیپسی کو دیکھ کر اور جو ہے سیون اپ کو دیکھ کے دل بڑا للچاتا تھا پینے کو اور پیسے جو جتنے بچ جاتے تھے تو دل کرتا تھا فوراں لے لوں اور جا کے پی لوں بسکیٹ کے ساتھ لے لوں یا لیس کے ساتھ لے لوں یا پاپر اس وقت تو پاپر زیادہ لیتے ہیں لیس اب ہو گئے ہیں تو ہم پاپر لے کر جو ہے نا اس کو کھاتے تھے کوڈرنگ کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا یوں سمجھے کہ بڑی خاص پارٹی ہوا کرتی تھی جب ہم کوڈرنگ کے ساتھ جو ہے پاپر لے کے یا سمموسہ لے کے کوڈرنگ لیتے تھے لیکن جیسے جیسا وقت گزرتا گیا بیسے بیسے سمجھ آتی گئی کہ جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میٹھے مشروبات ہیں میں نام نہیں لوں کی ظاہر ہے اس میں کوئی سی کا جو ہے وہ نقصان ہو لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ یہ کالے مشروبات یہ لال مشروبات یہ پیلے مشروبات یہ خاص کر ایک پیر دبا کے آج کل ایڈ آتا ہے اُڑ جاتا ہے ڈریکٹ اُڑ جاتا ہے دوسری جگہ پر اتنی اس پہ سٹیمنا آ جاتا ہے کہ اس پہ تھی طاقت آ جاتی کہ اُڑ جاتا ہے تو اگر جیسے اگر جیسے نئے نئے جوان ہوتے ہیں بارہ سال سے لے کے اٹھارہ سال کے لڑکے وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ یار یہ سٹنگ میں یا یہ جو لال رنگ کا جو مشروب ہے اتنی طاقت ہے کہ یوں پیر مارو پیو اور پیر مارو دوس کر کے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ ضرور چیک ضرور کرتے ہیں وہ پہنچتا ضرور ہے یا نہیں ہے ہاں آہستہ آہستہ وہ اسپتال کے بیٹ کی طرف ضرور چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دو سو پچاس ایمل کے اندر سات سے آٹھ چمچ چینی ہے صحیح اور یہ چینی اگر ہم دیکھا جائے تو ہم ایک گلاس میں اگر پانی کے اندر بھی آٹھ چمچ گھول کے پیئیں تو نہیں پی سکتے جب ہم یہ نہیں پی سکتے تو definitely اس میں ایسے ایسی ہے ایسی کیفین ہے جو ہمیں ہماری زبان کا چسکا میں لگاتی ہے اور ہم پی جاتے ہیں صحیح اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اب اس میں اتنی چینی ہے اس میں کیفین ہے فلیور جو مختلف ہے فلیور ہے زائقہ ہے جو ہمارے مزاج پر بنانے والے نے بڑے زبر طریقے سے بنایا ہے کہ ہمیں اس کے چسکے لگے رہتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو جب وہ چسکے لگے رہتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یار اگر جب دو سو پچاس عمل میں آٹھ چمچ چینی ہے تو ہم جب پوری بوتل لیتے ہیں اس میں اکثر بچہ آج کل کا بچہ تو ایک لیٹر کی کولڈرنگ کو اس طرح پیتا ہے جیسے پانی اگر وہ ایک لیٹر میں چلا جائے تو آپ سوچیں اس میں کتنی چینی ہوگی صحیح دیکھیں تو آپ بتائیں کہ یہ کیا صحیح اچھا یہ جو ہے جو مطلب میں اس کو کولڈرنگس کہہ دوں یا اس کو جیوسز کہہ دیں اور آج کل تو جیسے آپ نے کہا کہ دودھ جو ہے وہ بھی مختلف آگئے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یہ دل کے اوپر کوئی یعنی اثر کر لیتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور یہ دل کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں دیکھیں مشروبات میں پھلوں کا رس جو ہے وہ بھی شامل ہے لیکن اس میں مین کوز ہے اگر جو پھلوں کا رس ہو تو ٹھیک ہے جس میں شوگر نہ ملی بھی ہو نیچرل فینومنہ ہے اگر آپ دیکھیں ہم جب پھل بھی استعمال کرتے ہیں جوسز کے حساب سے اگر اورنجز ہیں ایک گلاس کے لیے ہم اس میں تقریباً چھے سے سات اورنجز ڈالتے ہیں تو پھر کہیں جا کر ایک گلاس مشکل سے بن جاتا ہے اور اگر ہم ایسے کھاتے ہیں تو دو یا تین کھاتے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے اور اسی فروٹ کے اندر فائبر بھی ہے ویٹیمن بھی ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک دن میں ہم نے ایک گلاس جوس بلکل فریش جو ہے پھلوں کا لے لیا وہ تو چلو جسم میں فتری عمل ہے وہ حضم ہو جاتا ہے لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے نہیں عام انسانوں کے لیے لیکن اگر جب ہم میٹھے مشروبات کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم تو انرجی آ جاتی ہے لیکن اس میں بھوک کا نہ لگنا ٹھیک ہے دوسری بات ہے یاداش کا چلا جانا شوگر کی آہستہ آہستہ سمٹم آنکھوں کی بنائی آپ نے نوٹ کری ہوگی بچوں کو آنکھوں کی بنائی کا مسئلہ بہت ہو گیا ہے جب وہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ میٹھے مشروبات مائیں اور ہاں خاص کر جب موشن لگ جاتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں انہیں میٹھے مشروبات والے جو دودھ والے جوسس ہوتے ہیں وہ اٹھا کر لے آتے ہیں وہ دودھ جو ہوتا ہے اگر وہ فریش ہو تو چلو ٹھیک ہے دودھ ہی رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اندر فلیور ملا ہوا ہے اس میں کوئی چیز خاص ملا کے دی جاری ہے میٹھاس ڈالی جاری ہے وہی بات ہے وہی ایمل چار سے چھے چمچ ایک میلی میٹر میں ڈال دیتے ہیں ٹو ٹو فٹی ایمل میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ تو نقصان دے ہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا ڈائریک یہی بولے گا آپ پلیز گھر سے یخنی بنا کے لئے ہیں ٹھیک ہے اور گھر سے ہی کوئی جوس بنا کے لئے ہیں کیر بنا کے لئے ہیں اس کی ڈائیٹ پر کنٹرول کرے سے پانی پلائیں صحیح ہم پانی پر فوکس نہیں کر رہے ہیں صحیح جب کمزور ہے آج کل کا بچہ تو ویسی بھی کمزور ہے ایک تو مدر فیڈ نہیں دی جائے رہی ہے ٹھیک ہے دوسری بات ٹاپ فیڈ پر جب چلا جاتا ہے بچہ ٹھیک ہے اس میں ویسی بھی ٹھاس چلی جاتی ہے نہیں بھی شگر لگتی وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کو شگر کے اثرات آ جاتے ہیں اگر خاندانی وراثت میں ان کے ماباب اگر کزنز میریجز ہیں تو دیفنیٹلی وہ شگر کا مریض اس کو توفہ دن جو ہے وہ پارڈر کی دودھ کو جو ماں پلاتی اپنے آسانی کے لیے وہ اس کو بیماری میں مبتلا کرتی ہے صحیح اچھا یہ جو مشروبات یعنی مشروبات سے مراد یہ ہے کہ کولڈ رینکس ہو گئے ہیں یا جوسیز یا جو ڈیبو والا دودھ ہیں ایک تو یہ تو ہم کہتے کہ چلو بچوں کے لیے تو کیا یہ بڑوں کے لیے بھی اتنے ہی خطرناک ہے جتنے بچوں کے لیے خطرناکے یا بڑوں کو کچھ ایک زمشن ہے کہ نہیں ان کو اجازت ہے استعمال کر سکتے ہیں موزر تو موزر ہے اچھا زہر تھوڑا ہو یا زیادہ زہر ہے ٹھیک ہے بڑوں کو تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے چاہیے خاص کا میں تو کہتی ہوں پچیس سال کی عمر کے بعد جب وہ پچیس سال کا ہو جائے نا پھر اسے پاکستان میں اگر وہ رہتا ہے تو اسے احتیاط لازمی ہے کیونکہ اگر وہ میٹھے مشروب آپ پر فوکس کرتا ہے ایک تو اگر آپ نوٹ کریں آج کل کے جو پچیس سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ تھوڑا سا بھی چلتے ہیں تو ان کی سانسیں پھولنے لگ جاتی ہیں بیٹھ جاتے ہیں اگر انہیں تھوڑا سا بھاگنے کا بولیں مشکل سے پانچ منٹ بھی نہیں بھاگ پاتے ہیں بجا کیا ہے ڈائیٹ بہترین ڈائیٹ نہیں ہے ان کی بہترین ڈائیٹ ہے لیس ان کی بہترین ڈائیٹ ہے کالا پانی لال پانی اور جب اس پانی کو پییں گے تو یہ پانچ منٹ جو ابھی چل رہے ہیں پچیس سال تک جب پینتیس سال تک چلیں گے تو یہ پانچ منٹ کی واغ بھی نہیں کریں گے آپ خود سوچیں کتنا موزرے صحت ہے ہاں بچے میں تھوڑا میونٹری سسٹم ہوتا ہے بڑھنے کی عمر ہوتی لیکن اس کو اگر ہم اگر ایک کلی ہے اسے بہترین گلاب بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اگر زبدستی دھوم کر نہیں سکتے کیونکہ بچہ ہے وہ زد کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بار 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 بولیں بیٹا اس میں آپ پی تو لو لیکن اتنا پی رہے ہو تھوڑا سا پی لو اگزم سے تو چھڑوا نہیں سکتے ہم اس سے لیکن یہ ہے کہ اسے بولیں گے بیٹا اسے نقصان ہے اسے دل کا نقصان ہو جاتا ہے دل پہ آپ کے اثرات ہو رہے ہیں بوک کا لگنا نظر کمزور ہو جائے گی کلر کمپلیکشن خراب ہو جائے گا آپ کی ہڈیاں کام نہیں کریں گی کیلشیم تباہو برباد کر دیتا ہے یہ ایک لال پیرے جامنی رنگ صحیح اچھا آپ یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر کسی کے لیے نقصان دے ہیں چاہے بچہ ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے صحت مند ہے صحت مند نہیں ہے تو سب کے لیے جو ہے یہ نقصان دے ہیں اچھا اس کے علاوہ جب ہم آتے ہیں اسی کے اوپر اکثر یہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو دبتروں میں یعنی ان کا کام بیٹھنے کا کام ہوتا ہے وہ صبح آ جاتے آٹھ بجے نو بجے کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر جو ہے شام کو چار بجے وہ کرسی سے اٹھتا ہے یا تقریباً وہ درمیان میں کوئی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ادھر ادھر توڑا سا ہو گیا لیکن استعمال کرتا ہے جنبیلی کوڈ رنگ کا جوسیس کا استعمال کرتا ہے تمباکو کا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو کیا ان کے لئے کیا کرنا چاہیے یعنی اس حوالے سے ایک بہت پیاری بات ہے تھوڑا سا مطلب مزاق سے مزاق کی کہہ سکتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ہمیں نے کہا کہ جی غریب بندہ کو جو ہے تمباکو پہ اتنے ٹیکسس لگا رہی ہے تو دو کش بھی نہ لے ہوئے پریشانی میں تو یہ جو دو کش ہے وہ پریشانی میں آ کر بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے یہ دو کش پریشانی کا حل تو ہو جاتا ہے چند ایک دن کے بعد یا دو گھنٹے بعد پریشانی ختم ہو جاتی ہے اللہ جب مسئلہ بناتا ہے تو اس کا حل بھی نکال دیتا ہے اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ دو کش سے ہی پریشانی ختم ہونا ممکن ہے زیادہ بڑھ جائے ہیں پریشانی جب وہ دو کش لے گا تو دیفنیٹلی اس کے دس کش بیس کش پچاس کش بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کیفین ہے یہ نشہ ہے یہ لت ہے جب ایک بار آپ کا دماغ ماننے لگتا ہے نا کہتا ہے چلو میں ایک دن میں ایک ہی سگریٹ پیوں گا تو وہ ایک دن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک دن ایک ہفتہ تو کر لیتا ہے مشکل سے میں یہ تو زیادہ بول دیا ہے تو وہ کہتا ہے چلو خیر آج صبح پیئے تو ایک شام میں بھی پی لیتا ہوں میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ذرا سا کوئی سٹریس کوئی لیتا نہیں ہے فوراں سگریٹ اٹھائی اور مجھے نہیں پتا چلتا کہ سگریٹ کا سٹریس سے دور کرنے کا کون سا تعلق ہے کوئی ربط بن رہا ہو کون سی ایک سائیکل چل رہی ہے کچھ سمجھ سے بالاتر بات صحیح آپ مسلمان ہیں آپ کو اللہ پر پورا یقین ہے کہ اگر ہمیں اس نے یہ بیماری دی ہے یا ٹینشن دی ہے تو وہ ڈیفنیٹلی دور کرے گا اور کبھی بھی اللہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتا اپنے بندے پر کہ وہ بوجھ اٹھا نہ سکے صحیح اچھا یہ بتا دیجئے گا اب ترڑا سا ہم آتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو تمبا کونوشی یہ جو کولڈ رینکس وغیرہ یہ تمام چیزیں کہ یہ تو موزر سیحت ہے لیکن ایک اور بھی ہے اس میں کہ پناہ والے پاکستان نیسنل ہارٹ اسوسییشن دعویٰ یہ ہے اور کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو آگاہی دینی ہے شعور دینا ہے کہ اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اور اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے گریجوالی اس کو کم کرنا ہے تاکہ آپ دل کی بیماریوں سے بچ جائے پناہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے لیے آگاہی کے لیے طریقہ کار کیا ہے کس طریقے سے وہ لوگوں میں شعور اور آگاہی بیدار کرتے ہیں گزشتہ چالیس سالوں سے پناہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور میں فخر محسوس کرتی ہوں پناہ کے ادارے میں آکر کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو جو کہ آلریڈی کرزے دلے دبے میں ہیں حکومت ہیلپ برڈن دلے دبیوی ہے ٹھیک ہے علاج نہیں ہو رہا انہوں نے چالیس سال پہلے یہ آواز اٹھا لی ہمارے جنرل کیانی صاحب نے کہ آج چالیس سال پہلے انہوں نے یہی سوچ لیا تھا کہ اتنی دل کی بیماریاں بن جائیں گی کہ ان کا علاج مشکل ہو جائے گا اور مہنگا ہو جائے گا تو انہوں نے اس وقت سے اگاہی کا پروگرام شروع کر دیا اور باک کے شروع کر دی کالج یونیورسٹیوں میں جا کر آویرنس کے پروگرام شروع کر دیئے ٹھیک ہے اور پارلیمنٹیرینز کے پاس جا کر ان کے لیے کوئی ایک جو ہے قانون بنایا کہ خدارہ ان جو بلا وجہ کے چسکے لشکے جو ہیں جس کو چس مار کر یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں مطلب اس سے پارلیمنٹیرینز کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو ہے کوئی نشاہ کدھر کتنا عام ہو گیا ہے صحیح یہ تو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتا چلتا ہے صحیح یہ کام آدمی کو پتا ہے کہ اگر ایک پہلے جو ہے وہ بیس اٹھارہ سال کا لڑکا سگریٹ پی رہا تھا اب بارہ سال کا لڑکا سگریٹ پی رہا ہے اب بارہ سال کی لڑکی ویلو جو ہے لے رہی ہے آئیس لے رہی ہے ویب کو بھی انہوں نے فیشن بنا دیا ہے یعنی ویب یہ بقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ویب نشان نہیں ہے آئیس جو ہے وہ امیروں کی شان ہے اور سگریٹ ایک غریب کی پہچان ہے سٹیٹس سیمبل ہے وہ ان کی اور یہ ان کا یہ ان کا اگر اب ہیر کر رہا ہے تو وہ بھی ہارٹ کے سپتالوں میں اگر جا کر دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے جیسے غریب تڑپ رہا ہے تو یہی بات سوچ کر اگر ہم نے چالیس سالوں سے پناہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اگر ہم پچاس لوگوں کو نہیں بچا سکتے ہیں تو بیس لوگوں کو تو بچا سکتے ہیں دل کی بیماریوں سے ہم اگر جو ہے وہی بات ہے سو لوگوں کو جو شگر کا مرض ہو رہا ہے اگر ہم سو کو نہیں بچا سکتے تو ہم پچاس کو تو پچا سکتے ہیں کم از کم یہ بار بار اگاہی دے کر کہ خدارہ یہ جو میٹھے مشروبات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ چینی ہے جو کہ صحت کے لیے موزر صحت ہے اور اسے جو ہے آپ تو پہلے سوچا جاتا تھا کہ بھئی شگر کا مریض کہیں چالیس سال کے عمر میں جا کے ہوتا ہے غلط ہے بچہ آج کل پیدا ہو رہا ہے شگر لے کر آ رہا ہے اور بچہ پیدا ہو رہا ہے دل کا مرض لے کے آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے یہ کچھ پیرنٹس کی غلطی ہیں خالد پہلے تو چلے عورتیں نہیں پیتی تھی سگرٹ لیکن اب تو عورتیں بھی اپنی ٹنشن مٹانے کے لیے بقول ابھی جو میں نے آپ کو پہلے جلتا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سگرٹ سے کون سا سٹریس جاتا ہے وہ سگرٹ یوز کرتی ہیں یا تمباکو یوز کرتی ہیں اسے ان کا سٹریس چلاتا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ جو نئی نسل دے رہی ہیں وہ ایک نشائی دے رہی ہیں آپ صحیح تو یہ جو پناہ آپ لوگ مختلف قسم کے سیمنارز کرتے ہیں آگاہی واقس کرتے ہیں اس کا انعقاد آپ لوگ صرف راولپینڈی اسلام آباد میں کرتے ہیں یا پورے ملک میں جو ہے آپ لوگ یہ آگاہی دیتے ہیں آگاہی کا پروگرام ہم نے جو ہے پورے پاکستان میں دیتے ہیں ہم پشاور بھی جاتے ہیں سوابی جی بھی جاتے ہیں ملتان بھی جاتے ہیں لاہور بھی جاتے ہیں کراچی بھی جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ہر وہ جگہ جاتے ہیں جہاں پر لوگ نہیں گئے ہم گاؤں تک بھی جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو بتائیں ہم نے بھی پیچھ لے ہی اس میں کچھ دنوں میں تقریباً پشاور میں آئی تنگ دو سو دھائی سو مولویوں کو بلایا تھا کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا پلر ہے جو آزانوں سے لے کر جو ہے وہ کیا بلتے ہیں مردے کی آزان نماز تک جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ قدبہ دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کا سن رہے ہوتے ہیں تو یہ جب قائدہ شادیوں میں لکہ میں بھی جاتے ہیں تو یہ قدبے دے رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی سنتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی بولا کے دیکھیں آپ بھی ہماری ساتھ ہماری آواز بنیں اور یہ میٹھے مشروبات اور جو ہے تمباغوں سے لوگوں کو دور کریں یہ بھی جہاد ہے صحیح اگر آپ نے ایک جان بچا لی آپ نے کتنے جانوں کو بچا لیا صحیح اگر چلے گا وہاں پہ دو سو بندہ بیٹھا ہے تو کسی دس بندے کو تو دل پہ لگ جائے گی بلکل دو سو کو نہیں لگتی میں مانتی ہوں نہیں لگے گی وہی کرے گا لیکن وہاں دس بندہ ضرور بیٹھا ہوگا جو آپ کی سن لے گا صحیح اچھا حسنہ آپ خود بھی خطک ہے ویسے ذہن میں ایک سوال آ گیا تمباغ کنوشی کے حوالے سے تو چلو یہ تمباغ کنوشی جو ہے نا ہم لوگ زیادہ تر ریلیٹ کرتے ہیں سگرٹ کے ساتھ ہوکے کے ساتھ یا وہ بیڑی شیڑی وغیرہ کے ساتھ کہ وہاں استعمال ہوتا ہے اور یہ جو ہے موزیر صحت ہے لیکن نسوار کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا نسوار بھی اتنا ہی یعنی موزیر صحت ہے جتنا کے سگرٹ جتنا کے حقہ جتنا کے بیڑی یا دوسری چیزوں میں جہاں پر تمباغ کو استعمال ہوتا ہے تو کیا نسوار بھی اتنی ہی موزیر صحت ہے تمباغ کو کی قصد ہے اب تمباغ کو اگر پہلے درجہ دوسرا درجہ دے دیں درجہ تو پہلے نسوار کا ہے نا اچھا یعنی سب سے پہلے نسوار موزیر صحت ہے بے شک پتھان ہوں لیکن اس بات سے انکاری بلکل نہیں ہوں کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ پھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اگر نسوار نہیں ہوتا تو ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا جہاں نسوار ڈلتا ہے کام شروع ہو جاتا ہے یا جھگڑے والا یا کام والا جو کام جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے فوکس کرتے ہیں لیکن یہ چیز صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اکثر دیکھا ہوگا ان کو مو کا کینسر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی وعی سے میں نے کیونکہ awareness نہیں تھی پہلے ہمارے بزرگوں میں awareness نہیں تھی لیکن اب جتنے بھی لڑکے ہیں وہ اتنے زیادہ تمباغ کو اگر نوٹ کریں تو نسوار young generation نہیں use کر رہی صحیح یعنی شعور اور آگاہی جو آ رہی جب وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بدبو بھی آتی ہے اور بندہ برا بھی لگتا ہے خاص کر خٹکوں کی بات کریں اب جو نئے لڑکے ہیں جو university going ہیں جو college going ہیں اور school والے بھی اب پی رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا نسوار سے دور ہو گئے اچھا یہ گزشتہ دنوں پناہ نے پاکستان national heart association نے ایک واقعہ احتمام کیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا وہ جو بجٹ سرکار نے پیش کر دیا تھا many budget ہے کہ کیا ہے تو اس میں ہوا کیا تھا کہ پناہ نے اس پہ protest کر رہے تھے احتجاج کیا تھا تو اس کی کچھ تفصیل اگر آپ شیئر کرنا چاہے کہ کیا ہوا سرکار نے کیا کیا تھا اور آپ لوگ کیا کر رہے تھے سرکار دیکھیں میری بات دنیں آپ کو یہ جو دمباکو انڈسٹری ہے یا یہ میٹھے مشروفات کی انڈسٹری ہے مافیا کہہ سکتی ہوں یہ بہت طاقتور ہے صحیح اگر سرکار چاہے بھی نا تو ان پر اتنا پریشرلائز ڈالا جا رہا تھا امریکن ایمبیسرڈ ڈیلیگیشن آئی تھی تھی کہ بقاعدہ وہ میٹھے مشروفات کے حوالے سے ہمارے جو ہے ان سے مل رہے تھے وزیر خزانہ سے ان سے فائننس سے مل رہے تھے کہ جی آپ اس پر جو ہے ٹیکسس کو نا کم کروا دیں اچھا کم کروا دیں کم کروائیں آپ نے زیادہ لگوا دیا ہے اور یہ بات ہم جو ہمیں پتا چلی تو ظاہر ہے ہماری محنت تو رائے گا جارتی چالیس سال سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو خدارہ ان پر ٹیکسس لگاؤ تاکہ لوگوں کی پونٹ سے دور ہو جائے تو لیکن انہوں نے لیکن یہ بات ہے کہ وہ وہاں پر بات رہ گئی وہ بڑی نہیں لیکن ہماری واغ کامیاب ضرور ہو گئی صحیح ہاں ٹیکسس لگے ہو جو ٹیکسس لگے تھے انہوں نے واپس نہیں کی شکر اللہ کا صحیح تمباکوں پہ زیادہ آیا ہے اسے اور بڑھا دینا چاہیے دیکھیں جب لندن جیسا ایک سیولائزڈ ہم سے آگ سے یوں سمجھے پچاس سال آگے وہ جب وہاں پر آپ کو سترہ پونٹ کا سگریٹ کا پیکٹ مل رہا ہے تو خوش سوچیں زیادہ زیادہ وہاں پہ ایک ہزار پونٹ تک لوگ کم آتے ہیں تو اس میں گھر کا کرایا بھی دیتے ہیں رینٹ بھی دیتے ہیں بجلی کا کھانا پینا سب کچھ کر کے مشکل سے ایک ڈبی لیتا ہے وہ وہ ڈبی بھی اس طرح سیف میں رکھتا ہے کئی کوئی خودری بھی جا کے سگریٹ پیتا ہے اور بہت زیادہ کوئی ایک گہرہ دوست ہوگا تو اٹھا کے کوئی اس کو وہ سگریٹ دیتا ہے ادروائیس وہ سگریٹ نہیں دیتا جس طرح ہم دوستوں کو یوں سگریٹ کی پیکٹ رکھتے تھے یہاں پر میں نے دیکھا ہے کالیش کے لڑکے یونیورسٹی کے لڑکے یہ لو تم بھی لو تم بھی لو جس نے نئی بھی پھر تو ایک وہ کش تو لے نا دیکھ کیسا مزہ آتا ہے سارے غم بھول جائے گا یا آج کل عشق مشوقی میں ناراض ہو جاتی ہیں ان کی کوئی دوستیں سگریٹ پکڑ کے داڑی بڑھا کے کہیں کونے میں دیوداس بچ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں ہاں اگر میں ہم نے سگریٹ لے لی سرما نہیں آتی صحیح اچھا یہ جو اس پروٹیسٹ میں کوئی ایک اور بات ہو رہی تھی چونکہ میں اس کو بول رہا ہوں کہ اس کو کوئی انڈریسٹری کا درجہ یا اس طرح کوئی چیز تھی تو اس پر بھی پروٹیسٹ اس پر بھی آپ لوگ کوٹ کر رہے تھے کس طرح سے یہ جو اس کو ایک سنت کا درجہ دیا جا رہا ہے یا اس طرح نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا تھا کہ سنت کا درجہ دیا جا رہا تھا لیکن دیا نہیں گیا اچھا اور نہ اللہ کرے کہ دیا جائے صحیح اچھا اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ایک تو شعور اور آگاہی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی بیدار ہو اور ان کو شعور ہو کہ بھائی یہ جو چیز ہے چاہے وہ کولڈ رینکس ہے مشروبات جتنے بھی چاہے وہ بوتل کے اندر ہے پلاسٹک کا بوتل ہے شیشے کا بوتل ہے لوگ بڑے وہ نکالتے کہ یار یہ تو پلاسٹک والے بوتل والا جو ہے یہ ٹیک خراب ہوتا ہے اور یہ جو شیشے کے بوتل ہوتا ہے اس میں ٹیک ہوتا ہے اس طرح کے جواز جو لوگ پیش کرتے ہیں ایک تو اس کی بھی وضاحت اور دوسرا یہ کہ یہ جناب یہ جو ہے نا بعض لیکویٹ فارم میں ہوتے ہیں یعنی دودھ وغیرہ کی اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈبے میں لیکویٹ فارم میں ہیں اندر جو ہے نا ڈبے کا اندر موجود ہے یہ کوئی موزرح صحت نہیں ہوتا تو اس میں کوئی فرق واقعتاً ہے ان لوگوں کا کہ شیشے والا اور پلاسٹک کے بوتل والا کہ یہ موزرح صحت ہے اور وہ نہیں ہے اور یہ ہے یہ نہیں ہے دیکھیں پلاسٹک تو ہے بھی صحیح نہیں میں آپ کو پھر بودھوں اور اگر پلاسٹک کی بوتل کی بال اگر کمپیر کرتے ہیں کمپیر ٹو پلاسٹک اور شیشہ تو اور شیشے کی جار میں میں بھی اگر ایک زہریلی چیز رکھی ہے تو وہ سونا ایک طرف کر دیں اندر جو چیز پڑی ہے وہ تو زہریلی ہے نا اچھا ہے وہ پلاسٹک کا جواز ہو دل بھیلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے وہی بات آ جاتی ہے جب اپنے دل کو بھیلارے ہو نا تو ہم پلاسٹک کو ایک طرف کر رہے تھے اگر شیشے میں آ گیا ہے تو بس بہتر اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس لیکوٹ میں ہے اس پلاسٹک کی بوتل اور شیشے کی بوتل میں نہیں صحیح یعنی جو میٹیریل اندر موجود ہے وہ ایک ہی ہے ہاں اس کے اندر بھی دو چمچ شگر ہے اس کے اندر بھی آدھ چمچ آدھ چمچ ہاں تو جو بھی ہے یعنی وہ صحت کے لیے دونوں پہ اس پہ چاہے وہ آپ سونے کے پیالے میں پلا دیں چاہے وہ ہیرے کے جگمگاتے کلاسے پلا دیں یا ایک سٹیل کے کلاسے پلا دیں اندر کا جو میٹیریل ہے وہ خطرناک ہے صحیح اچھا ایک تو پناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آگاہی قانون سازی کے اوپر بھی پناہ جو ہے کچھ محنت کر رہی ہے کہ ان چیزوں کے خلاف حکومت قانون سازی کریں اور اگر اسی کے اوپر بھی پناہ جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے تو کن کے پاس پناہ والے جاتے ہیں کہ جناب قانون سازی کرے اور ابھی تک اس کے نتائج کیا ہے ہم نے جتنے بھی ہیلت کے جو منسٹرز ہیں ہیلت کی جو بیج ہوتا ہے ایمینیز کا ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسی ایک پالیسیز بنائیں کم از کم جس پہ ہیلت کا جو ہے ایسا کام ہو جہاں جدھر میٹھے مشروبات اور شوگر جیسی چیزیں دور ہو جائیں انسانی خاص کر پاکستانی عوام سے صحیح ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے یہ اگر کوئی قانون پاس کریں گے تب ہی تو سختی آئے گی یہی کچھ جب یہ اگر یہ اگر لا نہیں بنائیں گے تو ہم اگر چیختے بھی رہیں تو کوئی فائدہ نہیں صحیح حکومت ماں ہوتی ہے اور ماں ہی منع کرتی ہے اچھی اور بری چیزوں سے باقی ہم بنا کر سکتے ہیں ہم کسی کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتے چھین نہیں سکتے کہ تم کوڈرنگ پی رہے ہو تو تم یہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کتنا اکسان ہے لیکن ایک بار ہاں اسے پیار سے بتایا ضرور جا سکتا ہے کہ تم نے پی تو لیا ہے لیکن دوبارہ نہ پینے کی کوشش کرو اگر دن میں اگر تم دس کلاس بھی پی رہے ہو یا ایک لیٹر پی رہے ہو تو خدارہ اسے ایسا کم کر کیونکہ نشاہ اس میں کیفین ہوتی ہے چست کا لگا ضرور رہتا ہے کبھی بھی نوٹ کر لیں آپ سامنے آپ کے پاس اگر شدید گھر میں آئے ہو اور کوکا کولا کی بوتل گلاس کے اندر برف سے ڈلی ہو آپ کا سادھا پانی پیرے کو ڈلنی کا دارے کٹیں کوک کٹھا لیتے ہیں صحیح تو اس حوالے سے قانون ساز جو ہے ارکانی پارلیمان وغیرہ ان سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہماری بہت ملاقاتیں ہوئی اس بارے میں ابھی ریسیٹلی جو ہے وہ نسار چیما صاحب نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی تھی اور یہ تقریبا ممبر پارلیمانٹیرین جو ون نائنٹی ممالکس میں یہ جو ہے اب ہیلت کے ممبر بنے چنے گئے ہیں انہوں نے بھی میٹھے مشروبات اور تباکوں کی حوالے سے آواز اٹھائیے کہ یہ چیز پیٹر نہیں ہے ان پر لائن پالیسی ہونی چاہیے صحیح تو پاکستان میں جب آپ ملاقاتیں یہ کرتی ہے پناہ تو صرف فیڈرل لیول پہ آپ لوگ جاتے ہیں یا پرائنشل لیول پہ بھی جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں پرائنشل کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے تو وہاں بھی آپ کے پارلیمانٹیرین سے ملاقات اور رسپونس کا آپ بتا دیجئے گا کہ پارلیمانٹیرین کی طرف سے رسپونس کے سامن میں نے آپ کو چند نام دے دیتی ہوں چاہے وہ کوئی نراز ہوتے ہیں نراز ہوں چاہے وہ خوش ہوتے ہوں تو خوش ہوں چند نام میں آپ کو ضرور بتا دوں گی سب سے ٹاپ پر آ جائیں نصار چیمہ صاحب ٹاپ پر آ جائیں اپنی ڈاکٹر سمینہ مطلوب تیسرے پر آ جائیں شازیہ سومرو اور آج سردار محمد شفیق یہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پناہ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بولتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ ان پر ٹیکسس لگنے چاہیے لائن پالیسیز بننی چاہیے تو اس پر اس پر عمل درامت بھی کرنا چاہیے ہاں جو صوبائی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم ادھر بھی جاتے ہیں میں نے آپ کو بولا ہم ہر وہ جگہ جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم ہر وہ جگہ جاتے جہاں ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی اور نہیں جاتا تو ہم جائیں گے ہم وہاں پر جا کے مریض اگر کوئی دل کا مریض بھی ہوتا ہے نا تو پناہ جو ہے ان کا علاج بھی ہم خود کروارے ہیں دل کا مرز بھی ہم خود کراتے ہیں اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم ان کا علاج بھی کراتے ہیں اچھا اور اس میں چھوٹے بچے اور بڑھوں اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے یعنی سب جو بھی آچھے ڈیزرونگ ہے تو آپ لوگ جو ڈیزرونگ ہے جو پناہ کے دفتر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے صحیح اچھا اس نے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو اس حوالے سے بس آپ سے ایک چھوٹا سام میسیج والدین کے لیے بھی اور جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی اور چھوٹے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی کہ اس سے بچنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو میں ایک پہیسیت ماں کو ایک ضرور بات کہوں گی کہ آپ گلشن کی مالی ہوتی ہیں آپ نے پھول بنائے ہوئے ہوتے ہیں گھر بنایا ہوتا ہے سجایا ہوتا ہے اس کو سجانے کے لیے مالی جو ہے جدر ادھر ادھر درختوں کی جھاڑیاں نکل آتی ہیں تو وہ ادھر سے مالی اس کو سائٹ سے کاٹ کر سیدھا خوبصورت درخت بناتا ہے اسی طرح ایک ماں ایک خوبصورت بچہ بناتی ہے ٹھیک ہے جب تک وہ دس سال تک اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ وہی ایک بات ہوتی جو بار بار اس کے دماغ میں ڈالی جاتی باقی تو وہ بار معاشر سے سیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ماں کا بڑا کردار ہے کہ وہ یہ بولے کہ بیٹا اس چیزوں میں نقصانات ہیں یہ آگے چل کر آپ کی صحتوں کو برباد کر دیں گی پہلے عمر اسی سال تک جا رہی تھی اب عمر پچاس سال سے بھی کم ہو کر ڈیت ریشو پچاس سال میں آ گیا ہے تو بیٹا اگر اگر زندگی گزارنی ہے تو ووک کرو گھر کی چیزیں استعمال کرو باہر کی چیزیں مت کھاؤ تمباکو سے دور رہو سگرٹ سے دور رہو دوست اگر پیتے بھی ہیں تو آپ بہانے سے وہاں سے اٹھ جائے اور اس کو بھی منع کرو اچھا دوست تو وہی ہوتا ہے جو آپ برا کام کرے ہو تو اس سے آپ پیار سے وہ منع کر دیتا ہے کہ یہ مت کرو لیکن اگر فیشن میں آکے کر رہا ہے اور فیشن سے کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے تو وہ تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے لیکن پیرنس کا کام بہت ضروری ہے کہ اس کو ہدایت کے ساتھ کام کریں صحیح صحیح بہت شکریہ حسنہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور تفصیلی طور پر جتنے بھی سوالات تھے ان کے آپ نے جوابات دے دیئے نعیم شاہ صاحب جو ہے وہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ پیس بک پر موجود تھے جو پروگرام دیکھ رہے تھے اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہے ان کے نام بھی قاسم صاحب ہمارے ہیں پاس موجود تھے عیسیٰ شیزاد صاحب ہے الطاپ حسین ہے اور آسیم خزین صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے اور یہی آپ ہی کے لوگوں کے سوالات تھے کوشش کی جو میں نے حسنہ خٹک کے سامنے رکھ دیئے جو میڈیا کوارڈینیٹر ہے پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن یعنی پناہ کے اور یہ پروگرام رفا ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پر پناہ ہی کی تعاون سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کوشش ہماری یہی ہے کہ جس طرح حسنہ نے بھی بات کی کہ ہم کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چین تو نہیں سکتے ہیں لیکن ان کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو بھی چیز موجود ہے چاہے وہ مشروب کا کوئی بوتل ہے وہ کوئی جوس کا ڈبا ہے وہ تمباکو کا جو ہے کوئی چیز ہے اس میں موجود ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تو اتنا ہم آپ کو ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہے یا فیدمن ہے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس سے آپ کے دل کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہی کوشش ہے جو پناہ گزشتہ چالیس برسوں سے کر رہی ہے آپ سنتے رہیے گا ریفا ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو اور اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے سٹوڈیو انجنئر واجد محمود صاحب ازغر خانس کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہم دوبارہ جائیں گے شازیب کے پاس جو نشریات کو کنٹینیو کریں گے جی شازیب جو نشریات کو کنٹینیو 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 کنٹین